اللہ الرحمن الرحیم مشغول رہا کرتے تھے اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اس لیے جب یہ بھائی غیر حاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا اور میں وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لیتا جسے ان حضرات کو اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا تو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا یا وہ بھول جایا کرتے تھے اسی طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے لیکن میں صوفا میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا جب یہ حضرات انصار بھولتے تو میں اسے یاد رکھتا ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک اپنی یہ گفتگو نہ پوری کرلوں پھر جب میری گفتگو پوری ہو جائے تو اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھے گا چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے پھیلا دیا پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا تو میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد پھر کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سی